اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایک برکا پوش طالبہ کو ہجاسہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے امن و امان ایسے قائم کیا جاتا ہے ایک لڑکی کی تظلیل کر کر ہجاب ایک ذاتی فیصلہ ہے منگل کو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں زافرانی شولے پہنے طلبہ کے ایک رب کو ایک برکا پوش طالبہ کو ہجاسہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے لیاست کرناٹا کا میں زافرانی شولے لہراتے لڑکوں کی جانب سے ہراسانی کا نشانہ بننے والی مسلمان طالبہ کا نام مسکان خان ہے جو پی ای ایس کالج میں بھی کامپارٹ ٹو کے امتحانات دے رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاپ برکے میں ملبوس ایک طالبہ یعنی مسکان خان سکوٹی چلاتے ہوئی پی ای ایس کالج پنگلوڈو پہنچتی ہیں اور وہ جب امارت کی جانب جا رہی ہیں تو زافرانی شولے لہراتے سینکڑوں طالبی علموں کا گروہ جیشری رام جیشری رام کے نعرے لگاتے ہیں اور انہیں ہراسہ کرتے ہیں جس کے جواب میں وہ طالبہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہیں اور مقامی زبان میں کہتی ہیں کہ کیا ہمیں ہجاب پہننے کا حق حاصل نہیں مسکان کے مطابق وہ ہمیشہ سے برکہ پہنتی آئی ہیں مگر کلاس میں جا کر وہ برکہ اتار کر صرف ہجاب پہن لیتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پرنسپل نے اس پر کبھی اتراز نہیں کیا پڑی سبھنگا مارائی رزشتہ دو ہفتے سے شروع ہوں گے مسکان کا مزید کہنا ہے تھا کہ صرف وہ صرف آسائیمنٹ جمع کروانے کی تھی لیکن چونکہ میں نے برکہ پہن رکھا تھا اس لیے وہ مجھے کالج میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا راستہ روکنے اور جیشری رام کے نعرے لگانے شروع کر دی اس کے بعد میں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اس واقعے کے بعد بولی ووڈ ادکارہ پوجہ برٹ نے پی ای ایس کالج بینگلورو میں ہجاب پہننے مسلمان طالبہ کو حراسہ کرنے والی ویڈیو پوش کرتے ہوئے لکھا ہمیشہ کی طرح ایک عورت کو دھمکانے کے لیے آدمیوں کے جتے کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے ان طلبہ کی ملامت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا شالوں کو ہتیار کے طور پر لہراتیں اپنی کمزوری کو ظلم سے چھپانے کی کوشش کرتے یہ لوگ انسانوں کی توہین ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھٹکی ہوئی نسل کا ایک بڑا حصہ نفرت کی بھین چڑھ چکا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا ایک مسلمان لڑکی کو دن دہارے بنا کسی خوف کے حراسہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے گھنڈوں کو حکومت میں موجود لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے محبوبہ مفتی مسید کہتی ہیں کہ ایسے واقعات کو محض واقعے کے طور پر نہیں بلکہ بی جے پی کو امید ہے کہ ایسے واقعات انہیں یوپی کے انتخابات جیتنے میں مدد دیں گے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے بھی ویڈیو ان الفاظ کے ساتھ شیئر کی آج کے انڈیا میں مسلمانوں سے نفرت کو ایک عام سی بات بنا دیا گیا ہے اب ہم وہ قوم نہیں رہے جو متنو ہونے کا جشن بناتی ہے اب ہم لوگوں کو الگ کرنا اور انہیں سزا دینا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے شبانہ حازمی نے اس ویڈیو کی مضمت کی ہے اور درخواست کی ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ملالہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ ہجاب سے لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تعلق نہیں کی پہچان ہے اور ہجاب پہن کر لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بیشتر انڈیا مسلمان اس نوجوان لڑکی کو شیرنی کا خطاب دینے کے ساتھ ان کی حمد کو بھی داد دے رہے ہیں پاکستانی گلوکار میشا شفی نے بھی انہیں شیرنی کہہ کر پکارا ہے جبکہ انڈیا ندکار سویرہ بھاسکر نے اس ویڈیو میں دکھائی گئے ترزیمل کو شرمناک قرار دیا ہے یہ موڈی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی علامن سیچویشن ہے پاکستان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ یہ بہادری کی مثال ہے اللہ اکبر موڈی کی حکومت میں انڈیا تباکن رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مطابق مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنا ان کی بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا موڈی نے انڈیا میں جو کچھ کیا ہے وہ خوفناک ہے ہجاب ایک ذاتی فیصلہ ہے کرناٹک کے وزیر اعلی بسوراج ایس اوبامائی نے تمام طلبہ اسادزہ اور سکولوں اور کالیجوں کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے لوگوں سے امن اور ہمانگی برکرات رکھنے کی اپیل کی ہے امن و امان ایسے قائم کیا جاتا ہے ایک لڑکی کی تظلیل کر کر آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں موسیقی